تو کہاں ماں ترکے میں بٹھتی تھی کہاں ماں میلوں میں بکتی تھی اور کہاں ماں کو عزت کی کس مصنف پر بٹھایا اب میں آپ سے دو باتیں اور کر کے اجازت چاہلوں گا جب ماں کی عزت نہیں تھی جب بیٹی زبا کر دی جاتی یا زندہ درگور کر دی جاتی اور جب بہن کی توقیر نہیں تھی تو پھر بیوی کا کیا حال ہوتا ہوگا یعنی جب ان رشتوں کا جو خونی رشتیں ہیں جب ان کا تقدس بھی نہیں تھا تو پھر بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں لیکن میرے اور آپ کی آقا مولا نے جہاں باقی رشتوں کو تقدس دیا وہاں بیوی کو محبوبہ کی مسطن میں بٹھا دیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کو خومیرہ کہہ کے بکارہ کرتے تھے بلکہ فرماتی ہیں کہ حضور تشریف لائے تو میں آپ خورے میں پانی لے رہی تھی حضور نے دور سے مجھے دیکھ کے کہا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لئے بھی چھوڑنا تو میں نے پانی چھوڑ دیا تو حضور نے میرے ہاتھ سے پانی لیا پینے لگے تو پھر رک گئے پھر میری جانب دیکھ کے کہا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے مجھے بتاؤ اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گر جنت بنے گا یا نہیں بنے گا اور کائنات کی تاریخ میں اس کی دوسری مثال نہیں ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ تلقبرہ کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے سیدہ فاطمہ سے بھیجا کہ جاؤ جا کے اپنے باپ سے چادر رحمت مانے تو وہ حاضر خدمت ہوئی تو حضور نے پوچھا بیٹا ماں سے پوچھو چادر گرنی کیا ہے تو حضرت فاطمہ پوچھنے آئی تو حضور بھی پیچھے آگئے سیدہ خدیجہ کا بدن بخار سے تپ رہا تھا آخری وقت تھا تو انہوں نے کہا حضور میں نے چادر اس لئے مگوائی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بیماری سے میں جان بر نہیں ہو سکوں گی میں نے چادر اس لئے طلب کی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے اندھیروں میں بیٹھ کے عقیدے نہ گھڑے جائیں عقیدے وہی رکھے جائیں جو نبی کے گھر والوں گے سیدہ خدیجہ کا عقیدہ ہے حضور کے بدن سے چھوئی ہوئی چادر کفن کے لئے بل جائے تو بخشش کی زمانہ تھا تو کہا کہ حضور میں نے اس لئے چادر مانگے کہ پھر سنو حضور نے کیا کہا آنکھیں چھم چھم برسنے لگی اور حضور نے فرمایا خدیجہ تو چادر مانگی ہے لَوْ عَرَدْتِ جِلْدِ لَاْتَيْتُكَ اگر تو میری جلد بھی مانگتی تو میں وہ بھی اتار کے دے دیتا کوئی لاؤ تو صحیح جو ہے وہ کوئی ایسی دوسری مثال تو زمانے کو عزتیں میرے حضور نے دی وشنوں کو تقدس میرے مصطفیٰ نے دیا ایک غیر مسلم نے اسلام کو گل کیا کسی میگزین میں چھپا تھا تو اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا تو اس نے کہا صیرت کا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا وہ کیا کہا مجلس رسول کی لگی ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ میرا بیٹا کئی دنوں سے گم ہے مل نہیں رہا آپ دعا کر دیں مل جائے قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ اٹھتے اور اجابت کے سارے در کھل جاتے اسی مجلس میں ایک اور شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا عرض کرنے لگا حضور میں ابھی ابھی فلان باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں بچوں کے ساتھ میں نے اس کے بیٹے کو وہاں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے تو باپ کو جب یہ پتا چل گیا کہ میرا بیٹا فلان باغ میں ہے تو اس نے اس کی تلاش میں دھوڑ لگا دی تو حضور نے فمائے سے بلایا گیا کہا بہت جلدی ہے جی حضور آپ جانتے ہیں ایک باپ کی جذبات کیا ہوتی ہے کئی دنوں سے آنکھیں ترسی ہوئی ہیں اور ممتہ کی ماری ہوئی ماں الگ تڑپ رہی ہے نہ اس نے کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے اتنے دنوں سے میں چاہتا ہوں خود بھی آنکھیں تھنڈی کرو اور ماں تک بھی پہنچاؤں فرمایے ضرور جاؤ میں تمہیں روکتا نہیں روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں تمہارے جذبات سے اچھی طرح آگاہ ہوں لیکن تمہیں بلایا ہے تو اس کا بھی ایک مقصد تھا جی حضور اشاد فرمائیے فرمایے جب باغ کے کنارے جاؤ تو بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھیلتا ہوا دیکھو تو اس کو بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا اس کے نام سے اسے پکارنا اور گھر لے جانا عرض کی حضور میرا بیٹا ہے اگر میں بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے فرمایا کئی دنوں سے بچڑے ہو تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس کا دل چھلنی ہو جائے گا آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارو ہمیں تعلیم دی گئی ہے بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو بلکہ میرے حضور نے یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دوں یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی پیالی ہمسائیوں کے گھر میں بیجتے اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں اور ایسے وقت میں کھانا پکاؤ جب غریب کے بچوں تک اس کی مہنگ نہ پہنچے بچے زد کر ویٹھے اور مزدور باپ زد پوری نہ کر سکتا ہوا تو ان بلکتے ہوئے بچوں کو کون چھپ کر آئے گا وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائیں تو حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں کیسا لوگوں کی نزاکتِ قلبیہ اور یتیم کی نزاکتِ قلبیہ کا خیال اور لحاظ رکھا تو اب اس یتیم کو کوئی کہے کہ تو حضور کا ملاد نہ منع تو وہ کہے گا مو دوسری جانب پھیر لے میں تو دم دم مصطفیٰ کا نام لوں گا میں تو اٹھوں گا تو نام حضور کا لوں گا میں تو بیٹھوں گا تو نام حضور کا لوں گا مجھے تو شناختی حضور نے دی ہے مجھے تو عزتی حضور نے دی ہے مجھے تو دھکے دیے جاتے تھے فضالک اللذی یہ دعو الیتین قرآن نے بتایا ہے تو مجھے تو عزتی چوکھٹ سے ملی ہے میں تو ساری زندگی حضور کے نام کا جنڈا اٹھا کے گھومتا رہوں تو حاکشے پھر بھی ادا نہ ہوں اس لیے کہ میرے وقار کی زمانتی مصطفیٰ جانے رحمت ہے تو اس لیے حضور کا ملاد یہ ایک دن کا ملاد کیا ایک شب کا ملاد کیا ساری زندگی بھی ملاد میں گزار دے حق کے شکر پھر بھی ملا ادا نہ ہوں اور آخری بات تعلیم کے حوالے سے یہ ہے کہ میلات تو عربی کا لفظ ہے اردو میں اسے یومیں پیدائش کہتے ہیں اور عربی والے اسے انگلش والے برث ڈے کہہ دیتے ہیں تو کسی کی برث ڈے پہ اگر آپ جائیں پہلے تو یہ ہے کہ اگر کسی کی برث ڈے ہو تو کوئی بلائے تو جاتے ہو یا اپنے آپ اچھرے جاتے ہو کوئی بلائے تو جاتے ہو وہ کہتے ہیں بلائے تو آپ جانا ہے نہیں بلائے تو نہیں جانا ہے تو پھر حضور کے ملاد پہ خود آگے ہو یا حضور نے بلائے تو آیا وہ کیا کسی نے کہا تھا نا محبوب کی محفل کو محبوب سے جاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور دوسری بات جب کسی کی برث ڈے پہ جاتے ہو تو خالی ہاتھ جاتے ہو یا کوئی تحفہ بھی لے کے جاتے ہو تو یقیناً کوئی تحفہ لے کے جاتے ہو تحفہ بھی وہ جس سے وہ خوش ہو جائے بچہ ہے تو کھلونا لے جاتے ہو بڑا آتا ہے اس کے مطابق تو حضور کے ملاد پہ آئے ہو تو کوئی تحفہ حضور کو بھی پیش کرو اور تحفہ وہ پیش کرو جس سے حضور خوش ہو جائے اب حضور کس سے خوش ہوں گے فرمایا میری آنکھوں کی ڈھنڈک نماز میں رکھیں اگر آج اس ملاد کی محفل میں بدقسمتی سے ہم میں سے کوئی شخص بے نمازی ہے تو یہ تحفہ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوٹے گی اور اگر خوش قسمتی سے ہم سارے نمازی ہیں کہ ہمارے گھر کی چار دیواری میں کوئی بے نمازی نہیں رہی کیونکہ جہاں بے نمازی ہوتا ہے وہاں نحوست ہوتی ہے حضرت غوثی عظم فرماتے ہیں بے نمازی اتنا منحوست ہوتا ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو سلطان باہو بولے بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانتے ہیں اور شیخ صادی کہتے ہیں بے نمازی کو کرز نہ دو جو رب کا کرزہ نہیں دیتا تمہارا کرزہ کیسے ادا کرے اور قیامت کے دن اللہ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں پوچھے گا اور قرآن میں آتا کچھ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے راستے میں انہیں کچھ لوگ ملیں گے اور کہیں گے ماں صلح کا کنفی سکر تم جہنم کو کیوں جا رہے ہو تو وہ جواب میں یہ کہیں گے لَمْ نَكُو مِنَ الْمُسَلِّمِ ہم نماز نہیں پڑھا گئے نہ تکھیں اس لئے میں اور آپ آج کی اس مجلس میں یہ عظم کریں کہ ہم اور ہمارے محول میں کوئی بے نمازی نہیں ہوگا پھر حضور کا ملاد اس کے فوائد دو چند ہو جائے گا میرے حضور فرماتے ہیں میرے شیخ محترم کہ یاری لا تُو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری فیر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک بار تو یہ ہے کہ ہم حضور کا ملاد بناتے ہیں تو حضور کی تعلیمات حضور کے لائے ہوئے دین کو جو ہے وہ ہم اپنائیں اور اختیار کریں اور اپنی نسلوں میں ہم منتقل کریں یہ ایک الاغ مضمون ہے کہ ہم اپنی نسلوں میں حضور کا پیار کیسے منتقل کر سکتے ہیں اگر ان دنوں میں دوبارہ موقع ہوا تو میں اس عنوان سے کچھ باتیں ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا نہیں تو آنا جانا لگا رہتا ہے یار زندہ صحبت باقی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی خاص کرم نوازیوں اور رحمتوں کے سائے میں رکھیں اور آپ اس دیار میں رہ رہے ہیں تو یہاں کی مشکلیں اور پیچیدگیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان سے محفوظ رکھے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کی ترپتی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ میرے وطن کی خیر و فارم ہے میں اٹلی میں تھا تو مجھے دوست وہاں پوچھنے لگے کہ آپ کو یہ ملک کیسا لگا تو میں نے کہا کہ اچھا لگا لیکن میرے ملک کی مست ہواوں کا مقابلہ یہ ملک نہیں کر سکتا میرے وطن کی مٹی سے خوشبو آتی ہے اور اس کی وادیاں اور اس کے کوحسار اور اس کی مست ہوائیں جو ہے وہ عجیب نور بانٹتی ہیں بس نظر لگی ہے میرے ملک کو آپ یہ دعا کریں کہ اللہ اس ملک کو امن کے اجالے دے دیں اور وہاں دیشت گردی کے سلکتے الاؤں ٹھنڈے کر کے امن کی بہاریں پیدا کر دیں مکہ تل مکرمہ اور مدینہ رسول کے بعد اگر کوئی بستی محبتوں کا نگر ہے اور کوئی جو ہے وہ الفتوں کا نگر ہے تو وہ پاکستان ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارت فرمایا اقبال نے اس کا ترجمہ کیا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا دیش وہی ہے میرا دیش وہی ہے تو پاکستان اللہ کی رحمت ہے وہ ایک زمانہ تھا کہ ایک ہمارا فوجی بارڈر کراس کر گیا انڈیا کا تو اسے سمگلر سمجھ کے مقامی لوگوں نے پکڑ لیا اور ایک سکھ گھر میں قید کر دیا گیا کہ صبح اپنی ملٹری کو دے دیں گے یہ کوئی سمگلر آئے تو وہ کہتا ہے کہ رات پچھلے پہر ایک بوڑی عورت جس کے چہرے پہ جھنیاں تھی وہ کھڑکی پہ آئی اور نفر تنگیز انداز میں مجھے گھورتے ہوئے کہا کہ تمہیں پاکستان اس لیے بنا کے دیا تھا کہ تم وہاں سمگلنگ کرو تو میں نے اس کو کہا پہلی بات تو یہ ہے بڑیہ میں سمگلر نہیں ہوں میں فوجی ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ تم نے پاکستان کار بنایا تھا سکھوں نے تو جو عدم مچایا تھا پاکستان بنتے ہوئے وہ ہم کبھی نہیں بول سکتے تو اس خاتون کی آنکھوں میں آنسو آگئے اس نے کہا کہ میں سکھ نہیں ہوں میں مسلمان ہوں لیکن اس وقت جو لڑکیاں اٹھائی گئی تھی سکھوں نے اٹھائی تھی ان بدنصیب لڑکیوں میں ایک میں بھی ہوں اور اب ان کے بیٹوں کی ماں ہوں لیکن میں تمہیں ایک پیغام دیتی ہوں اگر تم کس طرح پاکستان پہنچو تو وہاں کے لوگوں کو باسیوں کو میرا سلام دے دینا اور پیغام دے دینا کہ پاکستان سے خیانت نہ کرنا پاکستان ایک مقدس ملک ہے میرے پتروں کو جب بخار آتا ہے تو میں پاکستان کا صرف نام لے کے دم کر دیتی ہوں اللہ شفاہ دے دیتا یہ اتنی مقدس درتی ہے اور اتنا متبرک ملک ہے اللہ میرے وطن کی ہواوں کو سلامت رکھے میرے ملک کی مٹی کو مزید آب و تاب دے اور وہاں جو بکھرا ہوا خون ہے اللہ تعالی صاف کر دے اب تو لاشیں اٹھا اٹھا کے کندے تھک گئے ہیں اور صویر سے شام تک جو ہے وہ لاشیں ہی اٹھانے کا کام رہ گیا ہے اللہ تعالی کوئی صالح کی عادت دے دیں وہ ملک انشاءاللہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ عالمی نشت ثانیہ جب ہونی ہے اسلام کی تو اس وقت پاکستان کا کردار اہم ہوگا اور جھنڈا پاکستان کے ہاتھ ہمیں انشاءاللہ ہوگا اور پوری دنیا کی قیادت کرنی ہے اس وطن نے اور اللہ تعالی خیر کے وہ لمحے لائے اور یہ جو فلحال گھڑیاں ہیں یہ مشکل ترین گھڑیاں ہیں میں نے یہاں آ کر کے محسوس کیا ہے کہ یہاں کے لوگ وہاں کے مقامی رہنے والوں سے زیادہ حساس اور پریشان ہے پاکستان کے حوالے سے یقیناً آپ کے دکھے لمحوں کی دعائیں پاکستان کو مطلوب ہیں تو آپ اس وطن عزیز کے لئے دعائیں کرتے رہیں یہ وطن آپ کی دعائیں کا طالب بھی ہے اور محبتوں کا بھی اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور یہ جو مختصر نشست ہوئی اس کو یہاں اور اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی سنا گیا دنیا کے جس ملک میں بھی لوگ سن رہے ہیں اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے علامہ اقبال کا سارا فلسفہ نچوڑ دیں تو ایک شیر آتا ہے نتیجے کے طور پر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں اقبال کہتا ہے اگر حضور سے وفا کرو گے تو رب کہتا ہے کہ لوہ بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے اور تختی بھی تمہیں پکڑا دیں گے کلم بھی تمہیں دے دیں گے تختی بھی تمہیں دے دیں گے پھر جو تم چاہو گے لکھو گے تمہاری تقدیر کے فیصلے پھر واشنگٹن میں نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے